ناظرین آج کے دن جب کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا سلسلہ شروع ہوا سکروٹنی کا عمل اس وقت ہو رہا ہے جس میں پاکستان میں الیکشن میں حصہ لینے کے لیے مول بھر سے مجموعی طور پہ 28,626 امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں جس کی جانچ پڑتال ہے جس میں دیکھا جائے گا اس کی اہلیت کیا ہے اس کے کاغذات جو جمع ہوئے ہیں اس میں کہاں کہاں پہ نقص ہے لوپ ہولز دور کرنے کے لیے اس کی جانب سے اپلیٹ ٹیبریونل میں کیا درخواست دائر کی جائے گی ایسے وقت کے اندر کیا ہمیں آج کے دن یہ بھی یاد نہیں رکھنا چاہیے کہ جس میں قائد ملت قائد عوام قائد پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ کا یوم ولادت ہے جنہوں نے ہمیں یہ پیغام دیا تھا ایمان اتحاد تنظیم کیا ہمارے لیڈر بننے والے کیا ہمارے قائد بننے کی صلاحیت رکھنے والے یا اس کے خواہش مند افراد ایمان کو مضبوط رکھ پاتے ہیں یا ایمان ان کا مسند اقتدار پہ بیٹھ کے متزلزل ہو جاتا ہے کیا یہ عوامی لیڈر بننے کے خواہش مند اتحاد کی صورت کے اندر ملک کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں یا پھوٹ ڈالنے کے روایت کو برقرار رکھتے ہیں کیا یہ ہمارے لیڈر بننے کے خواہش مند تنظیم کو لے کے آگے بڑھتے ہیں یا نظام کے اندر مزید لوپ ہولز پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج کے دن یہ تمام لیڈر بننے کے خواہش مند جس میں نوجوان نیا طبقہ بھی ہے جس میں پورانے لوگ بھی ہیں کسی نے غلطی سے سیکھنا ہے اور کسی نے ابھی سیکھنے کے مراحل میں پہلی سیڑھی کے اوپر قدم رکھنا ہے ان سب کو سوچ سمجھ کے پرک کے اس کے بعد پھر میدان کے اندر اتارا جائے اور اپنے اندر وہ حمت و حوصلہ اور پیغام وہ لے کے چلیں کہ کام کام اور بس کام یہاں پہ یہ نہ ہونا چاہیے کہ اپنے کام کے لیے کسی دوسرے کے ناکام ہونے کا انتظار کیا جائے پاکستان میں موجودہ طرز سیاست اور اس وقت پاکستان کے اندر جس طریقے سے تگو دو ہو رہی ہے کاغذات نامزدگی کو جمع کروانے کے بعد اب دوسرے مرحلے کا آغاز ہو چکا ہے کس کی کیا سوچ ہے اور اس کے پسے پردہ حقائق کیا ہیں اس تمام سیاسیوں معاشیوں عوامی منظرنامے پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اپنے کام پاکستان پارٹی کے رانوما فیاض الحسن چوہان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے چوہان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا چوہان صاحب اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس تحقام پاکستان پارٹی نے قومی اسمبلی کی کیا 18 نشستوں کے اوپر کاغذات جمع کروائے ہیں یا اس سے زائد اتعداد بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے ہم نے تقریبا 18 کے قریب جو ہے وہ حکومی اسمبلی کی سیٹوں پہ ہم نے جو میری رپورٹ بھی یہی ہے کیونکہ میں تو بیزیوں اپنے ہلکے میں اور ہلکے میں میں اتنا بیزیوں میں دائے بھائی آج کل زیادہ توجہ نہیں کر رہا نہ ہی میں وہ مرکزی سیسی کے واتس اپ گروپ میں بھی جانا زیادہ جاتا ہوں تو اپنے ہلکے میں اتنی مصروفیت ہے تو باقی یہ ٹھیک ہے تو پاکستان مسلم ریگ نون سے کتنے سیٹوں پہ سیٹ ایڈجسمنٹ کی آپ نے بات کی تھی سیٹ ایڈجسمنٹ ہو جائیں گی دیکھیں ہم نے تقریبا 20 کے قریب جو ہے وہ قومی کی اور تقریبا 45 کے قریب صوبائی پنجاب کے اندر جناب سیٹ ایڈجسمنٹ کی بات چل رہی ہے اور اسی پہ تقریبا جانا انیس بیس کے فرق کے ساتھ انشاءاللہ جانا اور چیزیں ساٹھ آٹھ ہو جائیں گی سر انیس بیس آپ نے بیس پہلے ان کے سامنے رکھی اور اٹھارہ پہ تقریبا اگر کاغذ جمع ہیں تو انیس بیس تو آپ نے پھر یہی پہ تیع کر لیا ہوئے پہلے سے میں نے کہا انیس بیس کے فرق کے ساتھ چیزیں تیع ہو جائیں گی جب بھی کبھی آپ آپس میں کسی جگہ پہ بھی چاہے وہ بزنس ڈیل ہو چاہے وہ سوشل ڈیل ہو چاہے پلٹیکل ڈیل ہو وہ ہنڈر پرسنٹ دو طرفہ خواہشات کے اوپر تو نہیں ہوتی وہ کسی کو آگے جانا پڑتا ہے کسی کو پیچھے اپنا پڑتا ہے اس کے ابتابی چیزیں ہوتی ہیں ساری پاکستان مسلم بیگ نون کا وفد جب آپ سے مل کے گیا تو ان کے بیشتر رہنماؤں نے کچھ بیانات بھی دیئے وہ آئے پی پی کو پی ٹی آئے کے سیکنڈ پارٹی شمار کرتے ہیں تو کیا حلقے کے اندر بھی آپ کو پی ٹی آئے کی سیکنڈ پارٹی شمار کیا جا رہا ہے یا الگ حیثیت سے شمار کیا جا رہا ہے سار میں تو حیران ہو آپ نے یہ جو سوال پوچھا ہے ان کی طرف سے پتہ نہیں کوئی بات آئی کہ نہیں آئی میں اب اپنی طرف سے موبالگار آئی سے کام چوار آئی بھی ہو تو یاسر بھائی آئی بھی ہو تو یاسر بھائی میں تو کوئی حیثی جس کے کوئی جواب نہیں پوئے گا لیکن میں حیران ہوں کبھی آپ میڈیا کے اندر دوست کہتے ہیں کہ نون لیگ کی بی ٹیم ہے کبھی آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی بی ٹیم ہے لیکن بہرحال ٹاک آف ٹاؤن ہے آئی پی پی اس تحقیاب پاکستان پارٹی جنا ہر کسی جبان پہ ہے یہ قبض کبھا فخریہ طور پر کہہ سکتا ہوں ترجمان اس تحقیاب پاکستان پارٹی کی ایسیہ سے کہ سادہ تذکرہ ہے لوگ سادہ فتر لے سوچ رہے ہیں گلا کر رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ صرف پنجاب پہ ہی نظر مرکوز رکھی یا پنجاب پہ ہی طاقت رکھی کسی دوسرے صوبے میں کسی اور کے ساتھ اتحاد کر لیتے ہیں مثال کے طور پر پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین یا اگر اب نہیں کیا تو الیکشن کے بعد کیا ممکنات میں سے ہے دیکھیں ابھی بہت سی چیزیں چینج ہونی ہے الیکشن کے بعد آزاد لوگ آئیں گے قومی سبلی میں بھی صبحی سبلی میں بھی وہ پھر اپنی مزی سے پارٹی جائن کریں گے پارٹی ڈیسائیڈ کریں گے جب وہ پارٹی ڈیسائیڈ ہوگی اس میں نولی کی قسمت میں زیادہ جاتے ہیں آئی پی پی کی قسمت میں زیادہ جاتے ہیں اور پارٹی یہ کھاتے میں زیادہ جاتے ہیں یہ چیزیں اس وقت تیہ ہوگی اور اس وقت بھی جانا ہے اچھا خاصا نمبر جہاں وہ انشاءاللہ سندھ سے لے کے بلوچستان سے لے کے کے پی کے سلسے لے کے اور پنجاب تک حمود مولوی صاحب ماشاءاللہ بڑی میند کر رہے ہیں دن بہ دن جناب وہاں پہ لوگ شامل کر رہے ہیں آئی پی پی میں اور وہاں سے بھی انشاءاللہ لکش لڑیں گے لیکن آزاد امیدوار جو جیتیں گے یاسد بھائی وہ جب پارلیمانی پارٹی جائن کریں گے مختلف پارٹیز کی تو اس وقت بھی جانا ہے ایک زبردست قسم کا ایک ایک جسے کہتا ہے کہ پچر لوگ کے سامنے آئی گی اور آئی پی پی ایک بہت بڑا آزاد جو الیکٹڈ لوگ ہوگے ان کا حصہ انشاءاللہ اس کی خطے میں آئے اچھا چوہان صاحب ایک بات سمجھ نہیں آئی بہت سارے لوگ جو ابتدائی طور پر جب آپ کی میٹنگز ہو رہی تھیں میڈیا پر تشہیر بھی اس کی ہو رہی تھی بہت سارے لوگ دکھائی دیئے حالانکہ ان کے بیٹھے ہوئے چہرے ناغوار ہوا کرتے تھے لیکن اس کے بعد وہ پھر منظر عام سے ہی غائب ہو گیا وہ آئی پی پی میں باقاعدہ طور پر شامل کیوں نہ ہو سکے اور یا پھر آئی پی پی کی طرف سے کاغذہ جمع کیوں نہ کروا سکے جس طریقے سے علی زہدی صاحب جس طریقے سے عمران اسماعیل صاحب یا دیگر کچھ شخصیات ہیں فاروق حبیب صاحب کبھی ابھی یہ نہیں معلوم کہ وہ آئی پی پی کی طرف سے لڑے ہیں آزاد لڑے ہیں یا کس طرف سے لڑے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ عمران اسماعیل صاحب آئی پی پی میں موجود ہے دوسرا جو آپ نے پوچھانا وہ لوگ پر شانے زیادہ ہیں اسی تھوڑے کچھ ابھی میں نے فواد صاحب کا نام بیچ میں سے حضف رکھا ہے میں نے ایز ہوتی نہیں ہے میں نے بتا دیا نا چیڑے میں زیادہ شانے ہیں وہ شان پڑھا رہا تھے گٹے گڑھیں بھائے گئے ہیں اور وہ بچارے پریشان ہیں ہم اس حدہ سے ہمارے اندر کوئی زیادہ چلاکیاں نہیں ہیں متعین کر لیا آپ صرف کے اوپر ہوتے ہیں جس دھڑے پہ کھڑے ہیں جس پریٹ فارم پہ کھڑے ہیں جس پہ نہیں کھڑے ہیں تو ہمارے اندر کیونکہ تھوڑی سی یہ سادگی ہے جنہیں بھی استقامے پاکستان بارٹک کے جو اس وقت لوگ ہیں تو جن میں بہت زیادہ چتر چلاکی تھی ایاری تھی مکاری تھی تیز اور تراری تھی اور ہاتھ تو زیادہ سیانے تھی وہ پھر آپ دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ جو چیز ہو رہی ہے جو دھوت رہے ہیں کیا آپ عوامی طور کے اوپر جب آپ کمپین کرنے حلقوں میں جاتے ہیں تو اس کی حدت محسوس کرتے ہیں بھائی جن حدت نہیں سیاست کے اندر ہوتا ہے یہ اور خصوصاً ایک بات یاد رکھئے گا جب سے سوشل میڈیا آیا ہے نا یاسر بھائی اب ملک دشمن جتنے بھی کسی ملک کے دشمن ملک والے نا اب توپوں سے اور ٹینکوں سے لڑائی نہیں لڑتے اب وہ انٹرنیٹ سے اب وہ سوشل میڈیا سے ٹوٹر سے فیس بک سے اسٹرہ سے ٹک ٹاک کے ذریعے سے جناب وہ سنیپ چیٹ کے ذریعے سے آپ اپنی دوسری دشمن ملک سے جہاں وہ جنگ لڑتے ہیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے آپ جناب فاؤس فلائنگ آپریشن کے طور پر آپ سوشل میڈیا کے ٹولز یوز کرتے ہیں وہ بچارہ روتارہ ڈونالڈ ٹرب کہ یار مجھے جناب پیوٹر نے جناب روس کے صدر نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہروا دیا وہ ہے کہ جو ہلکے کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کا نمائندہ اس کے ہلکے میں موجود ان کی خدمت کرتا ہے ان کی خوشی غمی میں آتا ہے ان کی تھانا کچیلی تحصیل پٹوار خوشی غمی بچوں کی شادی بچوں کی فیسے سچوں کے معاملات ان کی خوشیاں سب کچھ کے اوپر نظر رکھی جاتی ہے اور اس کا نمائندہ کے صد تک مضبوط ہے وہ دیکھتا ہے تو پھر اسی کے بنیاد کے اوپر انتخاب ہونا چاہیے سوچ بدلنے کی ضرورت ہے نظریہ بدلنے کی ضرورت ہے بہت شکریہ فیض اللہ سنچو آلے سے اپنا وقت دینے کے لئے ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے مجھے دیجئے اجازت ملاقات ہوگی کل اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ نکے پان